ایٹلیوش 24 میں آپ کا استقبال ہے بیتلمال کیلہ باغان ہائی سکول کا دو روزہ سالانہ تعلیمی تقریب کے آخری دن کافی گاما گمی دیکھنے کو ملی آپ کو بتا دے کہ کلکتہ کورپریسن کے 49 نمور وارڈ میں مقیم بیتلمال کیلہ باغان ہائی سکول کا سالانہ تعلیمی پرگرام پانچ نومب دوہجنبائیس کو کلکتہ کے مہا جاتی سدن میں منقض ہوا جہاں طلبہ و طلبات نے اپنا رگہ رنگ تقریب کے جریعہ مہمانوں کا دل جیت لیا اس پرگرام میں شہر نسان کے سیاسی و سماجی معزز ہستیوں میں سودی بندوں پادہ ششی پاجہ بابن بینر جی امیر الدین بابی دباشش کمار مولانا شفیق قاسمی سپن سامادار ویجائے پادہ وغیرہ نظر آئے جن کا شایہ نشان استقبال اسکول انتجامیہ کے جانب سے کیا گیا انتالیس نمبر وارڈ کے کانسلر اور بیت المال کے لاباگان ہائی سکول کے صدد جسیم الدین جنرل سیکرٹی سائق احمد چیف ایڈوازیر ایڈوکٹ مہتاب بخص اس کے احمد عبدالرشید ڈینی حاجی برکتولہ ایسے فیصل خوشید عالم پانڈے سرور حسین توصیف عالم زلفقار حسین آرجو علی نے مشترکہ طور پر جہاں پرگرام میں تشریف لائے مہمانوں کا شکریہ دے کیا وہیں اسکول کے ٹیچرز اور نن ٹیچنگ اشٹاپتہ بھی مذکور ہوئے جن کی کوششوں سے یہ پرگرام اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ کامیابیوں سے ہم کنار ہوا آئیے نظر ڈالتے ہیں پرگرام کی کچھ جھلکیوں پر ہے رشق ہے امیری وہاں پر بسر ہو میری زندگانی وہاں پر بسر ہو میری زندگانی اے اللہ میرے مقدر میں لکھ دے وہ تیبا کی گلیاں وہ زمزم کا پانی اے شاہی کرام تارا شن تارا شن تارا شن ہمارو یہ اے شوحے مارو تارا شن تارا شن موسیقی 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 جس طرح سے انگریزی بول رہے ہیں اردو میڈیا میں اسکول ہوتے ہوئے بھی جس طرح سے انگریزی بول رہے ہیں لا جواب بہت بہت شکریہ تہدیل سے سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں انشاءاللہ اور ہم لوگوں کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ یوٹیوب کے ذریعہ فیس بک کے ذریعہ ساری دنیا نے دیکھا ہے بیت المال کے پرتبہ کو ہمارے سگریڈی صاحب ہیں میں ان سے کہوں گا اپنے تاثرات کا خیال کریں میسیج یہ دینا ہے ہم لوگوں کا یہی میسیج تھا بیٹیوں کو پیار کرجئے اپنی بیٹیوں کا خیال لکھئے بیٹیوں کا احترام کیجئے کیونکہ ایک دن وہ چلی جاتی ہے اس کی پروریش اس کا خیال اس کی تربیت ہمارے لئے فریضہ ہے کتنی پیاری ہوتی ہے بیٹیاں اور کتنے نصیب والے ہوتے ہیں بیٹی کے باپ اور ہم لوگ بہت نصیب والے ہیں بیٹیوں کے تمام اددران کہ اللہ نے ہمیں بیٹیوں کو پڑھانے اور تعلیم کے لئے اللہ نے ہمیں چنائے ہم گھر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اسکول بیٹیوں کا اسکول ہے ہمارا اسکول لڑکیوں کا اسکول ہے ہمارا اسکول جنت میں جانے کے سارٹیفیکٹ ہے لڑکی اس کا اسکول ہے تو بس بچیوں کا خدمت کرنا ہے اور ان کے والدائن سے یہی کہیں گے ہم لوگ کہ آپ لوگ بھی ہم لوگوں کا تاؤن کیجئے آپ ایک قدم آگے بڑھئے پورا بیت المال گھرانا ہم چار قدم آگے بڑھیں گے آپ کی بیٹی آپ کی بچی کو مشتقبل سجانے اور سوارنے میں ہم لوگ کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اپنے آپ کو اپنے تن مندھن لٹا کر آپ کی بچیوں کو بنائیں گے بس اللہ سے یہی التجا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کا جو فریضہ ہے جو مقاسد ہے اللہ اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا تم دنیا میں بھیجا تم کیا لے کر آئے تو میں کہوں گا کہ میں نے کچھ بیت المال کیلہ بغان کے لڑکے ہوگا لے کر آئے بس نہیں بڑھیں گے وہی ثبوت ہے یہ ثبوت ہے